اسلام علیکم مقصود بھائی وآلیکم اسلام فائنلی آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ جو فسائیت کا محول ہے اور جو خوف و حراست انہوں نے پھلایا ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن والے دن لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالنے کو انشاءاللہ اللہ دربون لوگ باہر نکلیں گے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب کو ناہا گرفتار کیا گیا ہے ہماری عورتوں کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں اور ہمارے لیڈرز کو کس طریقے سے اپ ڈالٹ کیا گیا ہے پری پول رگنگ سب نے دیکھی ہے دنیا نے دیکھی ہے اور جس طریقے سے ہماری کانڈیڈیٹسٹ کو جو ہے اقوا کیا جا رہا ہے ناہا گرفتار کیا جا رہا ہے ایک تمام مظالم کو دیکھتے ہوئے ایم شیور کہ لوگ جو ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیں گے لیکن دیسے پہلے نہیں ہوتا تھا کہ بینرز لگتے تھے آپ کو اپنے الحل کے نمائندہ پتا ہوتا تھا آپ گھروں میں پرچیاں آتی تھی بقیتہ لوگ جلسے کرتے تھے اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا دیکھو اب ہمارے پاس بخت آگیا کہ ہم خود لیڈر بنی ابھی فیرس سے انانونس ہوں گی سب اوفیشلی ان چیزوں کو جب انانونس ہو جائیں گی وہ تو اس میں سے ہم اپنا کانڈیڈیٹ دیکھیں گے کہ کون ہے اس کانڈیڈیٹ کو ہم پک کر کے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا علاقے کا کانڈیڈیٹ کون ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ایک چیز سب کو پتا ہونی چاہیے کہ ہمارا منشور ہمارا لیڈر ہمارا نشان عمران خان ہمارا کپتان ہے تو اگر آپ کو یہ بھی نہیں ملکم کہ آپ کا کانڈیڈیٹ کون ہے آپ کو جا کے صرف اور صرف بلے پر ووٹ لگانا ہے ملکل جو ظلم انہوں نے ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہے اب ہماری خان صاحب زد بن چکے ہیں کہ اب ہم اسی کو ووٹ دیں گے اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے